بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا میربان یہ ہے ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کی رہے ہیں مسیح ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے اور سیطن رسول علی لمبی زند کی عطا فرمائے بے اولادوں کو عطا فرمائے آمین سب مامین اللہ مامین تو چلتے ہیں جی آج کے ویلوگ کی طرف آج ہم کہاں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے جہاں پہ پہلے ہم ملاد کرتے تھے یا امامت کرواتے تھے وہاں ہی اب ہم آج جا رہے ہیں وہاں پہ آج ملاد ہے تو انہوں نے ہمیں بلایا ہوا ہے تو ہم ادھر جا رہے ہیں تو یہ گھر کے جو تعلی ہوتے ہیں نا یہ نا پرانی زبانے کے گھر بنایا ہوا ہے امام مسجد کا تو ایسے ہوتے ہی ایسے گھر ہیں کچھ ہے جو گاؤں یا شہر کے امام مسجد کا گھر اچھا بنا لیں ورنہ تو امام مسجد کا اتنا برے طریقے سے گھر بناتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ نہیں انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں چھوٹے مٹے گھر بنا کے دے دیتے ہیں کوئی سہولت بھی نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنا کل کے کام کریں دین کی خدمت کریں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں تو پھر بندہ کرے تو کیا کرے تو الحمدللہ اللہ پاکہ کروڑوں بار شروع کرے ہیں یہ دروازے اتنے پتلے ہیں نا تو جب یہ کوئی کھٹ کٹاتا ہے نا انہیں ہاتھ بھی لگاتا ہے تو اتنی آواز آتی ہے کہ بندہ جتنا بھی گہری نیند میں سویا ہوگا ہونا تو اس کو جاگ آئی جاتی ہے نیس سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اسے ڈر لگتا ہے ماشاءاللہ یہ ہم گاڑی پہ بیٹھ گئے ہیں گاؤں سے ابھی نکل ہی رہے ہیں تو میرا بیبی جو ہے نا ماشاءاللہ جب گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے نا تو اتنی مستیاں کرتا ہے جب کیمرہ میں اٹھاتی ہوں فون کو ہاتھ لگاتی ہوں تو چپ کر کے شرمندہ ہو کے دوسری طرف موکہ آر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فون رکھو تا میں بات کروں گا جیسے کہ فون کیمرہ بند کرو وہ والے بچے کا ڈائل ہو کہہ نا کیمرہ بند کرو تو یہ بھی وہ ہی کہتا ہے کہ کیمرہ بند کریں تو میں پھر باتیں کروں گا تو پھر کبھی کبھی میں چھپا چکو کے اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کیا کروں گی لائٹ بند کر دیتی ہو نا اس کو پتا نہ چلے تو یہ جا رہے ہیں ہم وہاں پہ جا ہم پہلے امامت کرتے تھے تو جو مجھ سے ہو سکا میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گی تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک بھی میرا دل ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی شیئر کیا جائے تو میرے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کی ہے اللہ تعالی سب کی اولاد کی خوشیاں ماں باپ کے نصیب کریں بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے اللہ تعالی سب کو سیحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے تو یہاں پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں یہ مشہور ہماری جگہ ہیں جہاں پہ اب جب بھی ملاد کے لیے کہیں بھی جاتے ہیں شاپنگ کر لے کے لیے وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں کبھی نہ کبھی پانچ دس میٹ پندرہ منٹ انتظار کرنا پڑ جاتا ہے کیوں کہ یہاں سے نہ جو ٹرین کی پاٹگ یا پٹڑی کہتے وہ ہیں تو یہ ٹرین گزر رہی تھی تو میں روز دیکھتی ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ آپ کو بھی یہ دکھا لوں کہ ہمارے بالکل گاؤں کے نزدیک یہ چیز ہے یہ انشاءاللہ میں اس کا کبھی نہ کبھی سفر بھی کروں گی میں نے نہ ایک بچپن میں نہ برات اس کے اوپر ہم لے کے گئے تھے جلم سرگودہ سے جلم ہم برات لے کے گئے تھے کلوتا لڑکا تھا اور اکلوتی ہی لڑکی تھی تو انہوں نے اتنا انتظام اچھا بنایا ہوا تھا پورے سرگودہ کو مجھے لگتا ہے انہوں نے نہ برات میں بلایا ہوا تھا تو اس وقت کمس کا میری آٹھ دس سال میری عمر تھی تو ہم ٹرین میں بیٹھ کے جلم آئے تھے تو اتنا لمبا سفر تھا نا تو یہ جو ہماری گاڑی چل پڑی ہے تو میرا اب بھی دل کرتا ہے کہ میں نا ٹرین کا سفر کرو اللہ تعالی مجھے نا سچی کبھی میں سوئیتی ہو اسلام آباد کی جو بہارے ہیں نا وہ مجھے بہت پسند ہے اس کی گرین ری اور کا سبزہ سبزہ جو نا مجھے بہت پسند ہے تو یہ مشہور جگہ ہے تو آپ بورڈ بے شک بڑھ سکتے ہیں یہ کون سی جگہ ہیں تو پھر مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ نے کیا اس کو پہچانا ہے یہ کون سی جگہ ہیں تو اچھا میں نا جو میرے سبسکرائبر ہے وہ کہتے رہے تھے کہ شادی کا جو اگلا پارٹ ہے نا جیسے کہ شادی کے بعد جو ساری چیزیں ہوتی ہیں لڑائی جگڑا ہوتا ہے یا کہ سسرال میں کیسی کیسی چیزیں جو سامنے آتی جو پہلے نہیں آتی ساتھ یہ بتاتی چلو یہ میرے نا وہ والا ہسپیٹل ہے جہاں جس گاؤں میں ہم رہتے تھے گاؤں بھی ہے شہر بھی ہے تو یہاں پہ میرا بیبی جو ہے نا اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا تھا یہ وہ جگہ ہے تو مجھے نا وہ جگہ بھولتی نہیں ہے جہاں پہ میں پہلے رہے کہاتی ہوں نا بار بار ہم نے وہاں پہ جانا ہوتا ہے کیونکہ الحمدللہ کافی سال میں ادھر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پھر بھی دوبارہ بلاتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے تب بھی بلاتے ہیں آپ بھی ہاں وہاں ملاج کے لیے جا رہے ہیں میں بڑی کوشش کی ہے کہ میں نہ جا کے نا کچھ نا کچھ آپ کے لیے جو ہے نا لے انہوں آپ کو بتائیں انہوں دکھا لوں کہ ملاد جو ہے نا میں کیسے کرتی ہوں لیکن نا پتہ نہیں کیا بات ہے جب بھی بھی جاتی ہوں کوئی ایسا بندہ اس ملاد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو ہم سے تھوڑی سی نا سمجھ دیجئے کدورت کرتا ہے یا کہ اس کو نا تھوڑا ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ہم نا کوئی نا کوئی یہ ایسی بات کرے کام کرے تو ہم اس کے پر انگلیاں اٹھائیں یہاں پہ میرے بچی جو چھوٹی ہے نا وہ پڑھتی تھی یہ اس کا سکول ہے تو یہ جو اگلی والی گلی ہے نا اس میں میں نے ملاد پہ جانا تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ سامنے کھڑی ہوئی ہیں استقبال کیلئے تو میں نے کیمرہ آف کر دیا اچھا پھر میرے بیٹے وہاں پہ کھیلتا رہا ہے اور میں ملاد کرتی رہی ہوں یہ ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جو کلی پہ نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ چلتے ہیں جنابے والا جو میں نے آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی بات اور کرنی تھی اتنی لمبی نہیں ہے کہ بعد میں جب میری شادی ہوئی نا تو اس وقت میرا سکا مامو تھا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کچھ کبھی کچھ یہ اس نے یہ کام نہیں کیا اس نے یہ نہیں کام کیا کسی کے ہائیٹ کپڑے ہوتے تھے نا تو میں چھوٹی تھی اس وقت میری عمر زیادہ زیادہ پندرہ سال تھی تو جب میں کپڑے دھوتی تھی نا تو میں چھوٹی مجھے پتہ بھی نہیں ہے ماں باپ کے گھر سے جب اٹھ کے اٹریکٹ چلا جاتا نا سسرال میں تو ابھی تک کچھ سیکھا بھی نہیں ہوتا تو مشکل ہو جاتی ہے بچی کے لیے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری بچیوں جب صحیح میچور ہو جائیں گی وائٹ کپڑے نکالنے کے لیے ہو جائیں گی تو اس وقت میں ان کی شادی کروں گی یعنی کہ ان کو میں باتیں سنوا ہوں کہ یہ کام اچھا نہیں کرتی اور میرا تو دل اور میری بچیوں کا بھی دل ہے کہ انشاءاللہ کام والے رکھیں گے وہ کہتی ہیں ہم نے کوئی نہیں کسی کا ملازم بننا تو اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنا نصیب کرے کوئی بات نہیں ایسا ہوتی تو بات میں بہت مسئلے مسائل بنے محمود اللہ انہیں جنت نصیب کرے انہوں نے بھی بہت ہی ٹینشن بنائی لڑائی جگڑے بھی ہوئے پھر ہم نے نا انشاءاللہ لمبی ہے یہ بات میرا دل ہے کہ ایک وخرہ سا ویلوگ بنا ہوں علیدہ سا تو اس میں یہ نا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن نا سسرال والے جو ہوتے ہیں نا سسرال والے ہی ہوتے ہیں ان کی باتیں سسرالی ہی ہوتی ہیں تو ہمیں اتنی گرمی لگی ہوئی تھی تین باج گئے تھے دن کے اور جنابے والا ہم نے کلفیاں جمعہ کے رکھی ہوئی تھی جب واپس آئے تو اسی لگایا اور کلفیاں نکالی دروازے باندھ کی ہے اب بچوں کا بھی ٹائم ہو گیا تھا انہوں نے بھی آنا تھا پڑھنے کے لیے لیکن ہم نے سوچا کیوں ایک گھنٹہ تو ہم لازمی آرام کریں گے کیونکہ بیبی رو رہا تھا نا تو اس کے بعد آنڈی روٹی کا بھی ٹائم بچے بھی آ گئے اور میں نے آج بنایا کرے لے گوشت تو اب فریزر سے نکل نہیں سکتا تھا اتنا جمع ہوا تھا اور کافی دیر ہو جاری تھی اب شام کا ٹائم مصر کے بعد میں آنڈی روٹی بنانے لگتی ہوں بچوں کو پڑا اپڑو کے پھر جی میں نے دیر سارے پیاز لیے کیونکہ میرے بچے جو آنا کڑوے کریلے جو آنا بہت کام کھاتے ہیں مجھے تو بہت پسند ہے لیکن میرے بچے جو کہتے ہیں کہ ہمارا موہ جو آنا کڑوا ہو گیا اگر میری ویڈیو پسند آئی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کہ اگر میری شادی کی اگلی زندگی کا پتہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں لازم ہی ہوتا آئے گی کہ میں پوری 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 کوشش کروں گی جیسا میرے ساتھ ہوگا نا وہ آپ کے ساتھ شہد کروں گی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ